پی سی بھی نے کر دی ہے اپنی سب سے بڑی بیغیرتی دنیا کا سب سے چوتیا کرکٹ بورڈ جو کہ انتہائی منوز گھٹیا اور چوتیے لوگوں سے بھرا ہوا ہے آپ خود بکو یار میں کیا بکواس کروں یہاں پر لوگ یہاں پر پریشان ہوگئے کہ بھائی یہ پی سی بھی ہے یہ پاکستان ان کی اوقات ہے کہ یہ بابا رضم کو کپتانی سے ہٹائیں مطلب ان کے گانے میں اتنا گودہ ہے کہ بابا رضم کو بولیں کہ بھائی تم کپتان نہیں رہو گے کوئی اور کپتان آئے گا بینچو خود سوچو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ لنڈ پہ چڑ گئی تھی 2019 میں انہاں سی ایس نورڈ ورلڈ کپ ہارنے کے بعد لنڈ پہ چڑ گئی تھی پاکستان کی ٹیم اس ٹیم کو گری ہوئی ٹیم کو پاکستان کے بابا رضم نے اٹھایا اور ٹیم کو بنایا نمبر ون نمبر ون ٹی ٹوینٹی ٹیم نمبر ون اوڈی ای ٹیم اور اس کے بعد یہاں پر ٹیسٹ میں بھی اچھی رینکنگ میں نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بھی بنایا نمبر و زندے پر اٹھا کے ہر چیز گھمائی پھرائی مزے کر رہا ہے پاکستان نے جب دیکھ لیا مزے کر لیا ہے اب ورلڈ کپ جب پاکستان ہار گیا تو مجھ سمیں تمام چوتیے پاکستانی جو ہیں وہ چڑ گئے بابا رضم کے اوپر اور اس کو گالیاں دینا شروع گئے کہ بھائی یہ پاکستان کے بابا رضم تو ہیں ہی گھٹیا یہ ان کو ہٹا دو یوں کر دو وہ کر دو بہنچہ عوام تو میں بھی چوتیا ہوں اگر میں بابا کے بارے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی ہوں دیکھو میں ان بیر نہیں کر رہا ہوں انڈیا والے لیجنڈ ہے انڈیا سب سے آگیا ہے ان سے سے میں بابا کو یہی کہوں گا کہ بھائی تو بابا ہے تو بابر بن کے رہے کولی برنے کی کوشش مت کر کولی جو ہے وہ ون آف دا ون آف دا ون پیدا ہوتا ہے بھائی وہ دنیا میں دوبارہ کبھی پیدا ہوگا نہیں تو یہاں پر جو لوگ کولی کی کوپی کرنے کوشش کرتے ہیں بھائی مت کرو کولی جیسے نہیں بن سکتے ہو اس کی جھانٹ کے بال کے برابر بھی نہیں بن سکتے ہو بابا راغم پاکستان کرکٹ کا سب سے ب بڑا کھلاری ہے پاکستان کرکٹ میں اس سے بڑا کھلاری آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور اس کرکٹ کو یہ پی سی بی والے چوتی ہے یہ اس کو ہٹا رہے ہیں یہاں پر کپتانی سے مطلب خود توچو حالانکہ بابر بھی تنگ آ گیا بابر کو یہ ساتھ جتنے ہیٹ کرنے والے ہیں نا اس سے زیادہ اس کے محبت کرنے والے بھی ہیں اور غصے میں ہم لوگ بھی بول لیتے ہیں لیکن سیریز جی اگر بات بولو گے تو دل سے بات میں ہم کو بھی برا لگتا ہے یار اتنا نہیں بولنا چاہیے تھ ہم کو ہم نے اس کو بہت زیادہ کر دیا وہ بھی ایک پلیئر ہے مطلب کیا وہ جان بوجھ کے تھوڑی ہراتا ہے وہ کچھ سلمان بٹ یا محمد عامر تھوڑی ہے جو رشوت لے گا ہے خود سوچو رشوت ہو جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی سلائیں دے رہے ہوتے ہیں بابر آدم کو اب بابر آدم جیسا بھی ہے پاکستان کا سب سے بیسٹ کریڈر ہے یہ آپ لوگ جان لو دیکھو پاکستان ٹیم میں کتنے کریڈر ہیں کون سے سپر سٹارٹ ہیں آپ مجھے ایک بات بتاؤ ج جس کو آپ جو کمپیر کرتے تھے کولی کے ساتھ بابر کو کیوں کمپیر کرتے تھے حالانکہ کمپیرزن بنتا نہیں ہے کولی باپ ہے بابر اس کے سامنے اس کی جھانٹ کا بال ہے لیکن پھر بھی کمپیرزن کرتے تھے پاکستانی کو لگتا تھا کہ ہمارا کنگ کولی ہے بابر آدم تو بھائی تمہیں کیوں لگتا تھا وہ کچھ کرتا تھا نا کچھ نہ کچھ اب جو تم نے یہ اپنے نئے چوتیے کپتان لاکے بٹھائے ہیں ایک ہے شاہن شاہ ویدی جس کو موں میں لنڈ گھ گے اس پورے ورلڈ کپ میں اس کی گانڈ پھٹ کے ہاتھ میں آگے جیدنے اس کو رنس پڑے ہیں اور دوسرا شان مسود مطلب شان مسود وہ ہے جس کو زدگی پر پرچی 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 کے نعرے لگائے اور اب تم نے اس کو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا مطلب یہ ہو کہہ رہا ہے یہ پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ پورا جوک کر دیا بھائی چود رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ کو پاکستان کے کرکٹ کا کوئی میار نہیں نظر آ رہا مجھے پاکستان کے کرکٹ کے بہت وہ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے برے دن چلے گئے لیکن پاکستان کرکٹ کے چوتی دن اب چارٹ ہوں گے کیونکہ اب پاکستان کا جیتنا ایمپوسیبل ہو گیا بھائی جو ان کو کپتان ملے نا شاہین شاہفریدی سب سے پہلے تو سیلفش اتنا ہے پی ایسل میں تم لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ نمبر نو کا بیٹس میں نمبر سات پہ آ کے بار بر بیٹنگ کرتا ہے او بھائی یہ پی ایسل نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہے یہاں پر تمہارے چھکے وقتیں نہیں چلیں گے پی ا شاہین سے آفریدی میں بولوں گا بلکل اس کو تو بابر کو تو خالی کپتان نہیں ہٹھا ہے نا شاہین کو ڈریکٹ ٹیم سے نکالیں گے اور نکالنا بنتا بھی ہے کیونکہ بھائی شاہین آفریدی کوئی کپتان نہیں ہے اگر آپ نے ٹی ٹی ٹوینڈی کا کپٹن بنانا بھی تھا تو آپ محمد رضوان کو بنا سکتے تھے رضوان اور وائس آپ تو گئے تھے کہ وائس کپتان آپ کے شاداب خان ہے تو وہ کیوں نہیں بنے کپتان شاداب خان کو کیوں نہیں بنایا اگر بابر ہٹے تو وائس کپتان ہون تو شاداب خان تھے نا لیکن نہیں بھئی یہ پاکستان کی کرکٹ ہے چوتیا کرکٹ ہے پاکستان میں لوگوں کو بھی چوتیا بنائی جاتا ہے کرکٹس کو بھی چوتیا بنائی جاتا ہے یہ عجیبی پاکستان کا نظام ہے بھائی جہاں پر کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کہاں سے آ کے کب کا کپتان بن جائے یاد ہے دوزر سولہ میں عزر علی جو ہے وہ آ کر پاکستان ٹیم کے کپتان بن گئے تھے دوزر سولہ میں عزر علی مطلب بار سے اٹھا تھے کبھی وانڈے کرکٹ کھیلی بھی ایک دو و بن گئے پاکستان کے ٹیم کے کپتان اور پھر پاکستان کے لوڑے لگوا دیا جب ان کو اٹھایا پھر سیفی بھائی کو لائے گیا اور سیفی بھائی نے تھوڑی بہت عزت رکھ لی تھی تو یہ پاکستان کو جو اچانک ڈیسیجن ہوتے ہیں جہاں بھی وائس کپٹن جو ہے وہ ٹیس میں ریزوان تھے اور ٹی ٹوینٹی کے اندر جو تھے وہ شاداب خان تھے کہاں گئے بھائی اور ونڈے میں جو سے وہ عماض وسیم تھے مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے بھائی یا آپ کی یہ کرکٹ ہو رہی ہے یا آپ چوتیاپا کر رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کس طریقے سے کپتانوں کو سیٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے یہاں پر دنیا میں جا کر کرکٹ میں اپنے کرکٹر کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب بابا رضم بھینچو جو بھی ہو پاکستان کا تو سب سے بڑا کرکٹر ہے نا اس کی اتنی تو عزت رکھو عجیب چوتیاں بابا رضم کو وہ ٹیسٹ کپتانی کا لولیپورٹ ہمارے کہ بھائی تم ٹیسٹ کپتانی کر لو د جو سے تم چھوڑ دو او بھائی وہ اتنا اس لیے اتنا کمال لیا اس کی اتنی عزت ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی لیگ کھیلنے جائے گا نا وہ آرام سے کیپٹنسی کر سکتا ہے یہ پاکستان کی چوتیا ٹیم کی کیپٹنسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہ خود اپنے آپ میں لیجنڈ ہے عجیب ہی چوتیا کرکٹ پاکستان کو سالہ بے وقوب بنایا ہے ان لوگوں نے پی سی بی والوں نے ان کی جات کا ماں کا ناکہ ساکی آپ لوگ بھی اپنے راہ کمنٹ سیکش میں دیجئے گا اور گان ماریے ان لوگوں کی ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کریں بیلے کے اندبائیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ